اسلام علیکم پنجاب کوکنگ سیکریٹ میں خوش آمدید آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت زیادہ مزے کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ چپل کباب ہیں آپ لوگ بھول جائیں گے گوشت اور کیمے کے چپل کباب جب آپ لوگ یہ والی ریسپی ٹرائی کریں گے بہت زیادہ کیوک کینڈیزی بننے والے ہیں بہت زیادہ ہیلڈی ہیں قدو سے میں آپ لوگ کو کباب بنانا سکھاؤں گی اگر آپ لوگ کے بچے جو ہے وہ قدو نہیں کھاتے تو آپ اس طرح سے بنا کے دے سکتے ہیں جو کہ بہت ہی لاجواب بنتے ہیں زائی کے میں تو پوچھے ہی نہ تو چلے ریسپی دیکھ لیتے ہیں کس کے اندر کون کون سے انگیڈن جو ہے وہ جائیں گے اور یہ کیسے بنیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک میں نے قدو لیا ہے میڈیم سائز کا ہے آپ لوگوں نے سوفٹ والا دیکھ کے لینا ہے یعنی کہ فریش ہو سوفٹ ہو وہ والا لیجئے گا تو اب ہم اسے پیل کر لیں گے اس طرح سے میں اس کا سارا جو ہے وہ چھلکہ اتار دوں گی چھلکہ اتارنے کے بعد ہم اسے واش کر لیں گے کیونکہ بعد میں واش نہیں ہو سکتا تو اس طرح سے قدو کش کر لیں گے موٹے والے پارٹ سے سارا جو ہے قدو میں نے قدو کش کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ نچوڑ دینا ہے اس طرح سے ہتھیلی پہ رکھنا ہے اور اوپر دوسری ہتھیلی سے آپ لوگوں نے ایسے زور لگا کے تو اس کا جو پانی ہے وہ سارا سٹین کر دینا ہے نکال دینا ہے کیونکہ وہ ہمیں نہیں چاہیے تو اس طرح سے میں سارا جو ہے وہ پانی نکال دوں گی تو اب ہم اس کے اندر سپائی سے اٹ کر لیتے ہیں دو سے تین کھانے کے چمچ دنیا ڈال دیا ہے ایک پیاز تھا میڈیم سائز کا چوبڈ ہے وہ اٹ کر دیں گے ایک چمچ جو ہے ٹی سپون چاٹ مسالہ وہ اٹ کر دیں گے ایک ٹی سپون چلی فلیک سے وہ اٹ کر دیں گے آدھا ٹی سپون جو ہے وہ نمک جائے گا ون ٹی سپون جائے گا زیرہ ون ٹی بل سپون جو ہے وہ خوشک دنیا ہے ثابت اس طرح سے مسل کے ڈال دیا ہے بلکل آپ لوگ میجن نہیں کریں گے کہ ہم قدو کے کباب کھا رہے ہیں کہ چپل کباب کھا رہے ہیں تو تین کھانے کے چمچ بھر کے جو ہے وہ بیسن ڈال دیجئے گا ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے گرب مسالہ ڈال دیا ہے تو اس ساری چیزوں کو اچھے سے کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے بنا لیں گے کباب بنا لیں گے آپ لوگ چاہیں تو کوئی بھی شیپ اسے دے سکتے ہیں چپل کباب کی شیپ دے لیں یا پھر آپ اسے سیخ کباب کی شکل دے لیں یا پھر نگٹس کی دے لیں تو کوئی بھی شیپ دے لیں لیکن ذائقے میں یہ لا جواب بنتے ہیں تو اسی ٹائم پر جو میرے چینل پر نئے ہیں اسے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں لگے بیل ایکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے دو کھانے کے چمج میں نے آئل ڈالیا تھا تبے کے اوپر نانسٹک توا ہے آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں نے لوہے کا توا لے لینا ہے جس پہ ہم روٹین میں روٹیاں بناتے ہیں اس کے اوپر دو کھانے کے جب میں صرف آئل ڈالنا ہے بلکل لیس آئل کرنے یہ بنتے ہیں تو ڈال کے تو بلکل میڈیم آنچ پہ ہم لوگوں نے ایسے فرائی کر لینا ہے تو سائیڈیں چینج کر لیں گے اس طرح سے سارے جو ہے ان کی سائیڈیں اُلٹ پلٹ کر کے ہم نے اسے جو ہے وہ کوک کر لینا ہے لائٹ گولڈن سا کلر آنے تاک تو ویڈیو اچھی لگے تو فرینلز کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا نیچے کمنٹ سیکشن ہے ہم نے قیمتی رائی کا ظہار ضرور دیا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں تو اس طرح سے ہم نے لائٹ گولڈن سا کلر آنے تاک ہم نے اسے بنا لینا ہے پکا لینا ہے اور یہ دیکھیں کتنے زبردست تھے لائٹ گولڈن کباب جو ہمارے بن کر ریڈی ہو گئے ہیں بلکل لگ رہے ہیں چپل کباب کی طرح ذائقے میں بہت زیادہ مزے کے ہیں آپ بھول جائیں گے چپل کباب کا ذائقہ جب آپ لوگ یہ بنائیں گے تو کیونکہ انڈیزی بننے والے ہیں ویسے بھی جو ہیں لو بجٹ ہیں آپ لوگ بنا سکتے ہیں آرام سے تو لائٹ گولڈن کلر آ گیا ہے کریسپی ہو گئے ہیں اوپر سے اندر سے سوفٹ ہے تو اس طرح کہ ہمیں چاہیے تو مزے دار سے ہمارے کباب بن کر ریڈی ہیں اب ہم اسے اتھار لیں گے اس طرح سے آپ نے لٹے پر تو جائے وہ فرائی کر لینا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ لگے ہیں مجھے فرائی کرنے میں تو مزے دار سے کباب جو ہیں بن کر ریڈی ہیں تو اب ہم اسے نکال لیں گے آپ اسے روٹی کے ساتھ جن کے ساتھ میں دہی کا رائٹہ بنا کے بھی کھائیں تو بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں پنجاب کی ایک روایت ہے کہ اس طرح کے کباب بنا کے تو رائٹے کے ساتھ کھائے جاتے ہیں روٹی کے ساتھ بہت ہی ڈلیشن لگتے ہیں کھانے میں مزے کے لگتے ہیں تو مزے دار سے کباب اب ہم ڈیش آٹ کر لیں گے تو ریس پی اچھی لگے فرینز کے ساتھ فرائی ممیمبر کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو رمضان ہے ہمیشہ کی طرح میں یہ ہی کہوں گی خوش رہیے خوشیاں بانٹیے دعا کریں اپنے لئے اپنے سیلیٹر لوگوں کے لئے اور جو مستق ہیں کسی حد تک کوشش کریں کہ ان کے کام آسکیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا تو مزے دار سے ایک کباب ہم نے ڈیش آٹ کر لیے ہیں تو ساتھ ہی رکھ دیں گے دو سے تین ہری مرچے رکھ دیں گے ساتھ میں آپ لوگ پیاز رکھ سکتے ہیں پیاز بھی اس کے ساتھ کمبینیشن جو ہے بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں تو اب میں آپ لوگ کو ایک کباب جو ہے توڑ کے دکھا دیتی ہوں کہ لکوائز کیسا ہے اندر سے یہ دیکھیں آرہا ہے نا موں میں پانی دیکھ کے موت فارٹنگ ہے بہت زیادہ مزے کا تو میرا روزہ ہے میں چکے تو نہیں بتا سکتی لیکن ٹرائی کیجئے اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا مجھے دیجئے اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے دیکھتے رہیے پنجاب کوکنگ سیکرٹ اور تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ